پردان منطوری نرین درمودی اس وقت کاشی میں موجود ہیں آج کا دن اتحاس کے پنوں میں درج ہوا جب کاشی کا جینو دھار ہوا پردان منطوری نرین درمودی وہاں پر پہنچے کاشی واسیوں سے جب بات کی گئی تھی ان کا کہنا صرف یہ تھا کہ ہم نے کبھی پرکلپنا نہیں کی تھی کہ اس پرانگن کو اتنا خوبصورت کبھی بنایا جا سکتا ہے اس دروار کو اس ابھوت پورو طریقے سے سنجونی کی پہل کی جا سکتی ہے اور یہ صاف کہا گیا تھا کہ اگر آپ میں درد نشہ ہے تو اس میں کوئی وکلپ نہیں ہوتا اور کوئی بھی ستاگر درد نشہ ہوگی تب یہ سمبھا ہو سکتا تھا کہ کاشی کا یہ کائکلپ ہو پاتا اور اس وقت پردان منطوری نرین درمودی اور ترپردیش کے مکہ منطوری یوگی آج تنات کاشی کے رویداس گھاٹ پر موجود ہیں محض تینتیس مہینوں کا وقت لیا گیا تینتیس مہینوں میں کائکلپ کیا گیا کاشی کا اس پراتن دھروہر کو سنجو کر کے ایک اور بھوے روپ دیا گیا تاکہ وہاں آنے والے اپنی آنکھوں میں بس آئیں کاشی کو اور ہیدہ میں رکھیں بھگوان بھولی نات کو دیوے کاشی بھوے کاشی کا نعرہ ہر طرف بلند ہے اور ٹائم سنا نبارت کی ٹیم وہاں پر پچھلے دو دنوں سے موجود ہے کاشی کا چپا چپا کس طریقے سے بدلا گیا کیسے کاشی کے چپے چپے کا جنودھار پرنودھار کیا گیا کیسے اس کو اور خوبصورت بنایا گیا کیسے اس کی پرانک مہتستہ کو اور بہتر طریقے سے پردرشت کیا گیا اس بات کی گواہ نہ صرف ٹائم سنا نبارت کی ٹیم بنی بلکہ اپنے کیمرے کے ذریعے آپ کو وہ تصویریں دکھائے بھی تصدیق آپ نے خود کی اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا اور گرے گرے کی تصویریں وہاں کی بھو ویارتی کے درشن آپ سب ہی نے کیا ہوں ٹائم سنا نبارت کے اس ٹیم کے ساتھ اور یہ کہا جاتا ہے کہ بہت آلوکک اور بہت سبھاگشالی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ موقع مل پاتا ہے کہ کاشی کے کاشی پہنچ کر کے کاشی نریش ہو دی اور اترپردیش کے مقیمتری یوگی آدھتنات اس کہیں کوئی کمی نہ ہو بلکہ اور نکھر کر اور اجول طریقے سے لوگوں کے سامنے آئے وش پٹل پر کاشی کی بھویتہ اور زیادہ خوبصورت ہو اس کی مہتتہ کے انکول کاشی کے بھویتہ بھی ہونی چاہیے یہی سنشت کرنے کے لیے اکایا کلپ کیا گیا اور سنکلپ لیا گیا تھا پردار منطری نرینر موڈی کا جس سنکلپ کو آگے بڑھایا اترپردیش کے مقیمتری یوگی آدھتنات نے اور دونوں کے ساجہ پریاسوں کے بعد جو نتیجہ ہے وہ آج سب کے سامنے ہیں کہ کاشی کی جتنی پرانک بہتو ہے جو خوبصورتی کاشی کی پرانکتہ میں ہیں وہی خوبصورتی آج کاشی کی آدھونکتہ میں بھی پرلکشت ہو رہی ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے اس وقت کچھ وقت پہلے پردار منطری نرینر موڈی اور اترپردیش کے مقیمتری یوگی آدھتنات کو آپ نے ساتھ میں دیکھا تھا رویداس گھاٹ پر بھمن کرتے ہوئے اس کے بعد ایر شالکر کے وہ آگے بڑھے اور دونوں ساتھ میں کس طریقے سے کاشی کا جنودھار کیا گیا کس طریقے سے کاشی کے پرانکتہ کو بچاتے ہوئے سہیجتے ہوئے سنجوتے ہوئے اسے آدھونکتہ کے دور میں لائے گیا از ہی تمام باتوں کا اولوکن کرتے ہوئے اور مندل میں پرویشت سے پہلے اپنے چپنوں کو اپنے باہر نکالا پردار منطری موڈین ہے اور اب اوپر جاتے ہوئے کاشی کے بات بارے میں ایک بات سب سے انوٹھی سب سے خوبصورت اور سب سے سجیو ہے کہ وہاں انگینت مندر ہیں اور ہر مندر جیویت ہے عام طور پر جیویت مندر کو پریبھاشت کیا جاتا ہے کہ جہاں پر روز پوجہ آرچنا ہوتی ہو بھکت درشن کے لیے آتے ہوں دیش میں اسنکھیا شہر شاید ایسے ہوں گے جہاں پر کی کئی بڑی ماترہ میں مندر ہوں گے لیکن کاشی ایک ماتر جگہ ایسی ہے جہاں کا ہر مندر ایک جیویت مندر ہے جہاں پر کن کن میں بھگوان شیو ہے اور بھگوان شیو کے کر کملوں میں بسا ایک کاشی جس کا پونہ دھار کیا گیا اور آپ سب اس کے گواہ بھی بن رہے ہیں بھگوان رہی داس کے درشن کرتے ہوئے مکہ منتری یوگی آتنات اور پردار منتری ناریندر موتی یہ تصویریں آپ کے لیے دیکھنا آپ کے لیے جاننا سمجھنا ان تصویروں کو ذہن میں سہیجنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہزاروں سال کی جو سنسکرتی ہے اس سنسکرتی کو کیسے اس کی آدھیاتمک چیتنا کی دور پکڑ کر کے اس کو آدھونکتہ کی طرف لے کر کے جایا گیا یہ آج کی کاشی اپنے آپ میں ایک انوٹھا اداہن اس کے بنی ہے کاشی وشنات کارڈور اپنے آتاتائی عتیت کو سدھارنے کا سنکلپ ہے یعنی سویوں کی جو آدھیاتمک وراثت رہی ہے کاشی کی کاشی واسیوں کی اس آدھیاتمک وراثت کو سہیجتے ہوئے آدھونکتہ کی طرف اس کو اگرسر کیا گیا سوندریہ کی طرف اس کو اگرسر کیا گیا اس سوندریہ اب صرف آدھیاتمک سوندریہ نہیں رہ گیا کاشی میں کاشی میں آج کی تاریخ میں سانسارک سوندریہ بھی موجود ہے اور ایک انوٹھا سماغم ہے سانسارک سوندریہ اور آدھیاتمک سوندریہ کی انبھوتی کا وہ ایک ماتل جگہ اگر وشو پٹل پر کہیں ہیں تو وہ کاشی ہے موسیقی